بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلینڈ کا جنوبی افریقہ کا دورہ ختم ہو چکا ہے شرلانکا کے شاہ ہمبن ٹوٹا میں لنکا پریمیر لیگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اس وقت آسٹیلیا میں موجود ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر تمشاہی جو تھے وہ وٹنس تھے وانڈے کے بعد ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی اور اچھی بات ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جہاں دنیا سے مٹ گئی تھی لوگ گھروں تک محدود ہو گئے تھے آم جو تھیں ان کا آپریشن معتل ہو گیا تھا اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ اگرچہ کہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری تیز لہر اس وقت دکھائی دے رہی ہے بہت زیادہ لوگ اس پر ڈسکس بھی کر رہے ہیں لیکن اچھی چیز ہے کہ کھیل کی دنیا ایک بار پھر آباد ہو رہی ہے جو آپ نے تھمنیل دیکھا کہ کیا ڈیلیبرٹلی آسٹیلیا کی ٹیم جان بوچ کر انڈیا کے ساتھ ہار گئی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کیونکہ وہ ٹیم جس نے چاروں طبق روشن کر دیئے تھے ٹیم انڈیا کے اس ٹیم کے جس کو لیٹ کر رہے تھے ویرات کولی ونڈے سیریز کے پہلے دو میچوں میں 350 پلس کیے اور کھڑے رہے جانا دیا اور قدموں کو کھاڑ پھیکا اگرچہ ان کو تیسرے ونڈے انٹرناشنل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس بڑی کامیابی کے بعد ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے دو میچوں میں ناکامی سے دو چار ہوتی ہے ٹیم آسٹیلیا تو سوالات اٹھت ہیں کہ ایسا کیا کیا آسٹیلیا نے جس کے پاس میکسل ہیں جس کے پاس سمیت تھے جس کے پاس ایرون فنچ کپتان تھے ٹھیک ہے انہوں نے ایک میچ کو چھوڑا پھر ٹریور سیڈ بہت اچھی فارم میں تھے پھر اس ٹیم کے پاس ایڈم زیمپا جیسے بولر تھے جنہوں نے انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ کو بہت زیادہ مشکل صورتحال سے دو چار کیا ایک دن کے کرکٹ میں تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آسٹیلیا کے ٹیم ٹھہر نہیں پھائی آسٹیلیا کی ٹیم اور روک نہیں پائی انڈیا کی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں جیتنے سے تو پاکستان کے کچھ فارمہ کرگیڈر سے میری گفتگو ہوئی کچھ کرکٹ ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی تو وہ یہاں پر کچھ کنسرن شو کر رہے تھے کہ سمجھ نہیں آیا کہ کیسے آسٹیلیا کی ٹیم ہار گئی اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان باتوں میں صداقت ہے کرکٹ کے کھیل میں فکسنگ کے حوالے سے کرکٹ کے کھیل میں کچھ کنسرن کے حوالے سے تو باتیں ہوتی رہی ہیں نتائج پر گفتگو ہوتی رہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اس چیز کو جو ہے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ابھی دو آزار انیس ورلڈ کپ کی ہی آپ بات کر لیتے ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بین سٹوک بڑا نام ہے اس وقت انٹرناشرل کرکٹ کا ایک آل لاؤنڈر کی ایس سے انہوں نے اپنی کتاب میں خلاصہ کیا کہ ان کو لگا کہ برمنگم میں جو بھارت اور انگلینڈ کا میچ تھا وہ بھارت کی ٹیم جیس سکتی تھی لیکن کوشش نہیں کی یہ تو ہے نا اس بات سے تو آپ انکار کر نہیں سکتے لیکن اگر بھارت اور آسٹیلیا کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کو ہم دیکھتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں اس معاملے کو اگر ہم تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاملات کچھ اس کے برخلاف دکھائی دے رہے ہیں آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا سپر لیگ کولیفائنگ راؤنڈ اور آسٹیلیا کی ٹیم نے جنب پہلے انگلینڈ کو تین ایک روزہ میچوں کی سیریز میں ان کے گھر میں جا کر جو ہے وہ ٹو ون سے مارا اور ان کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ سیریز تھی اور انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح چپ ان کیا اور اگر ہم ونڈے سیریز کی بات کرتے ہیں تو آسٹیلیا کی ٹیم کے کپتان ایرون فن جو تھے تین میچوں میں دو سو اننچاسنس کے ساتھ انہوں نے ٹاپ کیا پھر پہلے دو میچوں میں کیا سینچریاں کی سمیت نے اور آکاس چوپڑا ہوں سنجے منجرے کر ہوں یا کرکٹ کی دنیا کے اور کرکٹ ایکسپرٹ وہ کہہ رہے تھے کہ جس انداز میں آسٹیلیا کے سمیت کھیلیں ونڈے سیریز میں ان کو روکنا بہت مشکل ہے انہوں نے دو سینچریاں کے ساتھ دو سو سولہ رنز سکور کیے پھر ونڈے سیریز میں تیسرے بیٹس مین آسٹیلیا انڈیا کے جن انہوں نے دو سو کو پار کیا وہ ویرات کولی تھے دو سو سولہ رنز بنائے لیکن وہ اپنی ٹیم کو ناکامی سے بچا نہیں سکے اور اس ونڈے سیریز میں آسٹیلیا کے خلاف انڈیا کی ٹیم نے روہت شرما جیسے بیٹس من کو دیفنیٹلی مس کیا ہوگا جن کے کردیٹ پر ونڈے کرکٹ میں دو نہیں تین مرضبہ 200 پلس کی ایننگ ہے تو بہرحال وہ ونڈے کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے اور اس سے آپ انکار کر نہیں سکتے لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آسٹیلیا کی ٹیم وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تو جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے اور جس سے شاید آپ انکار بھی نہیں کر پائے کہ آسٹیلیا کی ٹیم نے اس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ہیزل ووٹ کو نہیں کھلایا صرف ایک میچ کھیلنے کا ان کو موقع دیا پھر میچل سٹاک کو انہوں نے ریسٹ کرایا اور شاید آسٹیلیا کی ٹیم جو تھی اس کی نظر میں ٹی ٹوئنٹی سے زیادہ آئی سی سی ٹیس چیمپیشپ کی وہ چار ٹیس اگر وہ بہت کام ہو گیا ہے بلکہ اب دوسرا ٹیسٹ میٹ جو نیوزلینڈ کی ٹیم ویڈاوٹ کین ویلیم سن اگینسٹ ورس ٹنڈیز ویلنگٹن میں کھیلنے جا رہی ہے وہاں پر اگر وہ جیتے تو پہ پہنچ ٹیبل پر تو وہ آگے نکل جائیں گے اور پھر ان کے سامنے دوسری جو سیریز ہے وہ بھی ایک نرم سیریز کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک آسان سیریز کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہوم گراؤن پر ان کو پاکستان کے ساتھ دو ٹیسٹ کلنا ہے اور ساٹھ ساٹھ پوائنٹ لے کر وہ آرام سے اپنی بڑھت کو مزید آگے لے کر جا سکتے ہیں تو یہ چیز آسٹیلیا کے ذہن میں ضرور ہوگی کہ بھارت کی ٹیم آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں نمبر ایک سپورٹ پر موجود ہے اور وہ چاہیں گے کہ ہوم گراؤن پر بھارت کو جس انداز میں جکڑ سکیں جس انداز میں پکڑ سکیں ان کو موقع وہ فراہم نہ کریں کہ وہ یہاں پر ان کو زیادہ ٹف ٹائم دیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے � ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اپنے جو مین ویپن تھے میچل سٹاک ہو گئے ہیزل وڈ تھے ان کو آرام کر آیا ان کو لمبے مقابلے کے لیے بڑے مقابلے کے لیے کہا کہ اپنی انرجی کو آپ سیف کریں اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں وہ کر کے دیں جس کی ہم آپ سے امید کر رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو فیلڈنگ کا سٹانڈرڈ اس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ہمیں وہ دکھائی دیا نہیں ہے پھر کپتانی کی حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں دوس دوسرے میچ میں ٹریویس ہیڈ نے کپتانی کی ایرون فنچ نہیں کھیلے تیسرے میچ میں وہ کھیلے جہاں آسٹیلیا کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی لیکن اس ٹی ٹوئنٹی سیریز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت اچھے فرم میں ہمیں دکھائی دیئے ویرات کو لی بہت اچھی انہوں نے ایننگز کھیلی اور دوسرے میچ میں انہوں نے ٹیم کو جتانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تیسرے میچ میں پچاسی انہوں نے کیا لیکن کام نہیں آئے ٹیم بہت اچھا کھیل رہا ہے اگر گین بازی بھی کرنے لگے تو شاید جو پانڈیا سے اس وقت بینول اکمامی کرکٹ کو امیدے ہیں ایک آل ناؤنڈر کی ایسیر سے ان کو اگر کمپیر کیا جائے بین اسٹوک کے ساتھ تو پھر کچھ بچے گا نہیں تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ نئے کھلاڑیوں کے لیے یہ بھارت اور اسٹیلیا کی سیریز بالخصوص بھارت کے نکتر سے انپورٹنٹ تھی سن رائز حیدرباد کے انتیس سالہ رنگوسو نترنجن جناب ان کے لیے یہ بڑی اچھی سیریز رہی جنہوں نے سیریز میں سب سے کامیاب بولر بننے کا عزاز حاصل کیا بارہ اوورز میں انہوں نے تیرہ سی رن دے کر چھے کھلاڑیوں کو نہ صرف آؤٹ کیا بلکہ ایکانومی بھی ان کا بہت اچھا رہا پھر اگر ہم میچل سوپسن کو دیکھتے ہیں جو ایڈم زیمپا کے ساتھ آسٹیلیا کی گیارہ کھلاڑیوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ستائیس سال کے سوپسن کو جن کی یہ پہلی سیریز تھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک اچھا آغاز ہے بریزبین ہیٹ کے لیے کھلتے ہیں اور انہوں نے جناب دس اوور کیے سیٹی ٹوئنٹی سیریز میں اور انہتر رن دے کروں نے پانچ وقت حاصل کی تو نئے کھلاڑیوں کے حوالے سے ایک اچھی سیریز تھی پھر تھاکر ہوں سریش آئیر ہوں یا پھر بھارت کے کچھ اور نئے کھلاڑی شیکر دھون نے بھی اس سیریز میں ایک پچاس کیے تو اوورال اگر دیکھا جائے راہول ہوں تو اوورال اگر دیکھا جائے تو بھارت کی ٹیم نے اس ٹوئنٹی سیریز میں وہ سب کچھ حاصل کیا جو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے اور اس احتبار سے یہ سیریز ایمپورٹنٹ رہی کہ کولی کی کپتانی کو لے کر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور جو ان کے ایک وکٹ کیپر ہیں ٹو تھاؤزن فائف میں ہوم سیریز میں پاکستان کے خلاف کھیلے تھے گجرات کے پرتیوی پٹے انہوں نے بھی اب سوال اٹھایا ہے کہ کم از کم ایک فارمیٹ میں کولی کو آرام دینا چاہیے خیادت کے منصب سے ہٹا کر روہد شرما کو ٹرائے کرنا چاہیے جو کہ آسٹیلیا کے دورے میں ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز میں تھے نہیں ٹیسٹ سیریز میں بھی ہے نہیں پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ میچ وہ کھیل پائیں گے کتنے ٹیسٹ میچوں میں وہ دستیاب ہوں گے ٹیم انڈیا کو یہ سوال ہے جس کا جواب بہت سارے لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کو فٹنس ٹیسٹ پاس کرنا ہے پھر چودہ دن کا کارنٹین آسٹیلیا میں پہنچ کر پورا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں دوران جانے کے اتنے ٹیسٹ میچ آسٹیلیا اور انڈیا کے درمیان بیٹ جائیں گے تو مس کرے گی بھارت کی کرکٹ ٹیم روہد شرما کو تو کپتانی کے اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ورات کولی کے لیے ایک ایک آکسیجن تھا جہاں پر انہوں نے یہ سیریز جیتی اور اس سیریز کو جیتنے کے ساتھ انہوں نے سکھ کا سانس ضرور لیا ہوگا کیونکہ تی ٹوئنٹی سیریز جیت کر انہوں نے اس ناکامی کا کسی حد تک اضالہ کیا ہوگا جو ون ڈے سیریز میں ان کو سہنی پڑی تھی فیلال جناب آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی I don't know کہ آپ میری اس باسر کے سطح اتفاق کرتے ہیں آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا جارنے سے پہلے once again آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور اسی محبت اسی چاہت کے ساتھ اسی خلوص کے ساتھ ہمارا اور آپ کا یہ جو تعلق ہے وہ قائم رہے گا اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے سیدی آئی حسینی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ